لَا شِرِيكَ الْنِشَدُنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اِنَّ اللَّهُ وَمَلَائِكَ تَوْجُ سَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ عَامَنُوا صَلُّو عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا السَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكِ يَا رَسُولُ اللَّهُ وَالَا آلِكَ وَصَابِكُ يَا حَبِبُ اللَّهُ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكُ وَطَعْلَى فِي الْقَلَامِ الْمَجِيدِ اِنَّا آتَيْنَا قَالْقَوْسَرْ فَسُلِّ لِرَبِّكَ وَنَحَرْ اِنَّا شَانِقُ وَالْعَبْدَرْ قَالَقَالَ رَسُولُ اللَّهُ صَلِّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلِهِ وَسَلَّمُ اَنِّقَاهُ مِنْ سُنَّتِ فَمَا نَقِبْعَنْ سُنَّتِ فَلَيْسَ مِنْ لِيَوْكَ مَعْقَ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ مَا يَسِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ لاَ إِلَهَ إِلِّ اللَّهُ أَكْبَرُ اللہ اکبر وللہ الحم برحمدک جا ارحم الراحم چودری اختر حسین صاحب کیا آپ دلہن اقراشہ رحمان بنت حضرت قبلہ الشیخ محمد نقیب و رحمان کو حق میر بارہ ہزار روپے جماعت جل ہے اس کے عوض اپنے نقاہ میں قبول کرتے ہیں جناب ادنان اختر صاحب دلہا ادنان اختر صاحب ولد چودری اختر حسین صاحب کیا آپ دلہن اقراشہ رحمان بنت حضرت الشیخ محمد نقیب و رحمان صاحب کو اب بارہ ہزار روپے حق میر جماعت جل ہے اس کے عوض اپنے نقاہ میں قبول کرتے ہیں اس سے بارہ قبول کرتے ہیں ان سب گواہوں کی سب احل مجلس جگہ واہ ہیں ان کی موجودکی میں نقاہ ہوا اللہ تعالیٰ ہمارے شیخ قامل بھی دعا فرمائیں گے الحمدللہ حضرت شیخ المشایق شیخ المشایق سید الاولیاء حضرت خاجہ فقیر محمد چوراہی رحمت اللہ تعالیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت خاجہ خاجگان شیخ المشایق حضرت تعالیٰ شیخ اقبر حضرت خاجہ عبدالکریم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے شیخ ان کے اولاد میں سے حضرت نے نقاہ کا خطبہ دیا الحمدللہ صالح عباد شریف کی بارکات اور ہمارے جو گھر کا حصہ ہیں واقعاتاں گھر کا حصہ ہے حضرت قبلہ حبیب اللہ شاہ صاحب مددز اللہ علی حضرت بھی اپنی دعاوں سے نوازیں گے ہمارے شیخ قامل بھی اپنی دعاوں سے نوازیں گے اللہ تعالیٰ آپ سب حضرت جو شریک ہوئے آپ کو اس شریک ہونے پر حجر عظیمتہ فرمائے الحمدللہ والسلام وعلیٰ حبیبہ سیدنا ونبینا وولانا وحبیبنا ومل جانا ومعوانا وراحت قلوبنا وصرور ابداننا وشاف یوم مخشرنا وداف بلائنا وداف بلائنا وداف بلائنا ومن جانا وباکینا ونظا باللہ محمد وعالیه وآسخابه یجمعی اللہم انتہ حافظونا انتہ ناصرونا انتہ حادینا انتہ راشدونا انتہ دلیلونا انتہ بلیونا ہر ہم علینا ولا تو عذبنا بزنوبنا ولا تبتلین بزنوبنا ولا تسلدلین الظالمین بزنوبنا اے کریم تیرے فضل تیرے کرم اور تیری عطا کردہ توفیق کے ساتھ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل پیراہ ہوتے ہوئے آپ کی سنت مبارکہ این مطابق یہ جو نکاح کی تقریب ہوئی اے کریم اپنے فضل اپنے کرم اور اپنے حبیب علیہ السلام کے صدقے اسے جمعی خاندانوں کے لیے باعث رحمت اور باعث برکت فرمان اے کریم بولادلن کو اس مقام پر میرے ادھر اٹھے ہاتھ پر عبادت گائے ہمارے بانیہ طریقت بابا جی صاحب رحمت اللہ علیہ رحمت اللہ علیہ رحمت اللہ علیہ کی اور جن کے پر حضور بحاضر ہیں جہ قدموں میں بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے بانیہ طریقت بابا جی صاحب رحمت اللہ علیہ قبل عالم سانی رحمت اللہ علیہ قبل عالم لاسانی رحمت اللہ علیہ اور اس مقام پر جہاں تیرے کرم سے تیرے فضل سے جس کا انتقاب تیرے حبیب علیہ السلام نے کیا اے کریم اپنے کرم اور اپنے فضل سے دولہ دولن کو ان تمام برکات اس جگہ کے برکت اپنے آباہ و عداد کے اس خوبصورت پقام پہ تقریب کا انعقاد ہوا کراشہ بیٹی اور موسیٰ خاندان میں عرصہ دراز سے روحانی طور پہ ازگاہ کے ساتھ ملسلک تھا اصل رشتہ روحانی ہوتا ہے یہ بھی رشتہ جڑ گیا جسوانی طور پہ اے کریم ان دونوں کو صحت والی محبت والی اپنی اور اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کی عطاعت والی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباہ میں غرق لبی پاکیزہ زدگی عطا فرماؤں اے کریم والدین کو حضری اختر صاحب اور اس پورے خاندان کی چہار جانب سے فازت فرماؤں ادھر ادھا کے تمام جسمانی اولاد روحانی اولاد کی حفاظت فرماؤں علیہ کریم اپنے حبیب علیہ السلام کے صدقے ان سب کی دعاوں کو ان کے حق میں قبول فرماتے ہوئے انہیں ہر قسم کے خیر ہر قسم کے شر سے محفوظ رکھ اور ہر قسم کی خیر سے نواز جسمانی روحانی ظہری باطلی شفاہ اتا فرماؤں با مابس میں انتہائی محبت میں ڈوبی ہوئی زندگی اتا فرماؤں اکراشہ بیٹی کو پیاقہ علیہ السلام کا یہ فرمان مبارک ہمیشہ یاد رکھنے کی توفیق اتا فرماؤں کہ اگر اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ جائز ہوتا تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ وہ شور کو سجدہ کرے اور ادھران بیٹے کو ہمیشہ یہ یاد رکھنے کی توفیق اتا فرماؤں کیونکہ ہمارے پاس سب سے بڑا خزانوں جو ہے وہ ہمارے رکھنے یہ فرمان ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوئے دیں وہ لے لو اور جس سے آپ علیہ السلام تمہیں روکیں اس سے رک جاؤ آپ علیہ السلام نے بیٹے کو فرمایا دلعہ کو فرمایا کہ تم میں سے سب سے اچھا میرے نزدیک وہ ہے جو اپنے بیوی کے ساتھ اچھا ہے اپنے اہلیہ کے ساتھ اچھا ہے بیوی بچوں کے ساتھ اچھا ہے اور آپ علیہ السلام نے ہمارے جو میرے نزدیک اچھا ہے وہی میرے رب کے نزدیک اچھا ہے ان دونوں کو ایسی پاکیزہ زندگی عطا فرما کہ ہر قدم پر ان کے پیش نظر ایک ہی چیز ہو کہ ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں کیسا حکم فرمایا اے کریم اپنے حبیب علیہ السلام کے صدقے کدھر تو نے اس فقیر کو بٹھا رکھا ہے ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ آتے ہیں اے کریم صرف اور صرف تیری اور تیرے حبیب علیہ السلام کی کہ وہ احکامات سے ہٹتے ہوئے جب وہ اپنے خیال کے مطابق اپنی عقل کے دھوڑے دھلاتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ اس کی وجہ سے ہماری زندگییں کامیاب ہو جائیں گی تو پھر ادھر انتشار ہوتا ہے اے کریم جتنے بھی حاضر ہیں ہم سب کے اوپر کرم فرما کہ ہم سب اپنی زندگییں گزاریں تو تیری اور تیرے حبیب علیہ السلام کی ایسی محبت میں ڈوبیوں گزاریں کہ ہر جگہ پر روانہ سب سے اہم فیصلہ جو ہو وہ یہی ہو کہ ہماری رگاہ مدینہ پاک کی طرف اٹھے مدینہ پاک کی تعلیمات کو سمجھتے ہوئے ان کے مطابق اپنی زندگیوں کو گزاریں اے کریم اپنی رحمتوں کے طبعہ دروازے ہم سب کے اوپر کھول ڈال جتنے میں مانے گئے نانے گرامی مشاہد اعظام علماء اکرام سیاسی زمان حکومتی ارکان جو موجود ہیں کریم اپنی حبیب علیہ السلام کے صدقے سب کو اپنے کرم سے نماز سب کے حصے میں رحمت ہی رحمت لکھ دا ہر خیر سے نماز اور ہر شر سے بچا اور ہر خیر کا حصہ بنا شیطان اور شیطانی وسوسات سے ہم سب کو بچا جنات کے شر سے بچا حضرت انسان کے شر سے بچا ہمارے اپنے نفس کے شر سے ہم سب کو محفوظ رہے ہیں اے کریم جتنے حاضر ہیں سب کو اپنے بے پنخ فضو کرم کے ساتھ نماز سب کو گھرم کا سکون اطاع فرما دلوں کا اتمنان اطاع فرما خوشیہ اطاع فرما رحمت اطاع فرما برکت اطاع فرما دین اور دنیا میں کامیابی اطاع فرما اے کریم قبلہ صاحب کی چہار جانب سے افاظت فرما انہیں آسدین کے حصد شنیروں کے شر منافقین کی منافقت سہروں کے سہروں کے قسم کی بری نظر سے محفوظ رہا خواجہ خواجہ باوہ جی صاحب رحمت اللہ علیہ کے شیخ محترم اے کریم چورا شریف اے کریم گھنکول شریف اے کریم سارکاباد شریف جتنے بھی ادھر اعلیٰ و عرفہ خانقائی نظام کے رکان موجود ہیں اے کریم اپنے حبیب علیہ السلام کے صدقے سب کی عزتوں میں اضافہ فرما اور سب کی دیر حاضری ان کی دعائیں دولہ دلن کے اگل ان کے حق پہ قبول فرما اے کریم کرم فرما اے احسان فرما اور اپنے کرم سے کسی کو محروم ہت رکھ پاکستان پہ کرم فرما پاکستان کو ادرونی اور بہرونی ساشتوں سے محفوظ رکھ پاکستان کو کرز کی لانت سے رجال عطا فرما دہشت گردی کی لانت سے رجال عطا فرما اے کریم اپنے حبیب علیہ السلام کے صدقے افواد پاکستان کی حفاظت فرما اور جس عظم کا اظہار کر رہے ہیں اس وقت حافظ بنیر صاحب اے کریم انہیں اپنے نیک مقاصد میں کامیابی اطاف فرما ان کے دل میں پاکستان کا ایسا درد اطاف فرما کہ وہ پاکستان کو ان تمام برانوں سے نکال سکے ہر خالص بندہ جو بھی خالص ہو کے اس وقت اپنے ملک کے اپنے بطن کی محبت پر ڈوب کر پاکستان کے لئے کچھ کرنا چاہتا ہے اے کریم ان سب کی غیبانہ مدد فرما اے کریم اپنے حبیب علیہ السلام کے صدقے عالم اسلام کی حفاظت فرما عالم اسلام کو با معاپس میں اتفاق و محبت اطاف فرما عالم اسلام کو ایک وجود کی معنی بنا دے اے کریم عالم اسلام کو حمت و طاقت اور جرت اطاف فرما کہ وہ ہر ظلم کے خلاف کہیں بھی کسی کے اوپر ہو ہر جگہ ظلم کے خلاف کھڑے ہو سکے اے کریم فلسطین کے مظلوب مسلمانوں کی غیبانہ مدد فرما اے کریم کرم فرما احسان فرما فلسطین کے مظلوب مسلمانوں کی غیبانہ مدد فرما کرم فرما احسان فرما اور اپنے کرم سے کسی کو محروم مت رکھ اپنی کل مخلوق کی خار فرما سب کا تعلق مدینہ پاک سے جوڑ دے سب کو مدینہ پاک کی حاضری رسیب فرماؤں اللہم ازدل اسلام و المسلمین اے کریم کرم فرماؤں احسان فرماؤں جتنے حاضر ہیں سب کی جائز پہ اشارت قبول فرماؤں سب کو ڈیروں برکتوں رحمتوں سے نواز سٹیج پر گلشر کریمی کے خوبصورت پھول رونے کا فروض ہے ان سب کی چار جانب سے افاظت فرماؤں چار جانب سے افاظت فرماؤں ربنا آتنا فی الدنیا سانا وفی الاخرت احسانا وکی نوازا بننا وصل اللہ تعالیٰ لاخیر قلقی ونور عرشہی محمد وآلہ وآلہ وآسخابہی اجمائی ورحمتک یارحم الرواہمی یا رب یا کریم یا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا کریم دعا کریں خدا ان بچوں کو اللہ خوشیاں عطا کرے اللہ محبت اتفاق کی زندگی نصیب کرے خدا ہمیشہ شیطان کی شر سے محفوظ رکھے جو بھی ان کے نیک ارادے ہیں اللہ پورا کرے جس وقت جتنی بچیاں جوان ہیں جن کے گھر آباد نہیں ہے خدا سب کو آباد آمین اللہ مصول اللہ علیہ وآلہ 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 محمد مبارک وآلہ 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 مصول اللہ پروردگار عالم اس نیک اقدام کے نتیجہ میں ہر دو خرانوں کو مزید برکت مزید محبت مزید اعتماد کی دولت سے مالا مال فرما کر یا اللہ ماماپ کے شفیق اور کریم سائے اپنی ان اولادوں کے سر پر قیم اور دیم فرما کر یا اللہ پاک اولاد کو اپنی ماماپ کی خدمت و محبت کی توفیق عطا فرما کر یا اللہ ادھر بھی خیر فرما ادھر بھی خیر فرما یا اللہ جن کچھ سی ہستیوں کے دامن محبت میں ہم بیٹھ ہوئے ہیں ان کی ان آہوزاری کا صدقہ یا اللہ ان کو خوشیوں میں دوام اور زندگی کے ہر لمحے ہر گام ہر قدمت پر دستگیری عطا فرما کر یا اللہ انہیں اپنے حسارِ رحمت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظرِ نایت میں جگہ عطا فرما کر اللہ پاک کامیابی و کامرانی اور زندگی کے راستِ آسان اور بابرکت فرما اور حساب کی شفیق ہستی اپنے گھر سمیت اپنی روحانی اولاد پر قائم و دیم فرما اور اس دربارِ گہربار کے فیوز و برکات کو مزید عام فرما و صلی اللہ تعالی اللہ حیر خلقہ ہی نورِ عرشی محمدن والعالی و اسقابی ضروری جریعتِ اجمعین برحمت اللہ آمین الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ سجدنا و شفینا و حبیبنا محمد و علیہ و اسقابی اجمعین الالعالمین مولا کریم آپ نے امانت عطا فرمائی آگے سوپ رہے ہیں الالعالمین آپ خوشیاں دینے والے ہیں آپ رحمتیں فرمانے والے ہیں آپ عطا فرمانے والے ہیں یا اللہ پاک آپ سے دعا ہے التجاہ ہے یا اللہ پاک ساری زندگی خوشیاں عطا فرمائیں باب مراد فرمائیں نفس و شیطان کے شر سے محفوظ رکھیں ظالمین حاز دیند شر کے محفوظ رکھیں الالعالمین اپنی جناب سے والدین کو بھی خوشیاں ہو دل ٹھنڈے ہو آنکھیں ٹھنڈی ہو الالعالمین اپنی جناب سے تمام عزید و کررب کو بھی خوشیاں نصیب فرمائیں بے حرمت سیدی لبرار علیہ السلام بے رحمت گئی آخر ماشاءاللہ ایک مرتبہ پھر میں سب حضرات کا سب مہمانوں کا شکریہ آدھا کرتا ہوں تشریف آغریف ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کی عزتوں میں مزید برقت عطا فرمائے میں نے جب خاندان کے نام لیے فیملی کے تو جلدی سے لے لیے ایک فیملی کا نام جو سب کو پتا ہے شہباز ظہیر صاحب وہ فیملی کا حصہ ہے اللہ تعالیٰ حضرت کو بھی مزید برقت اور عزت عطا فرمائے میاں ناصر جنگ جوہ صاحب تشریف لائے اللہ تعالیٰ حضرت کی بھی عزت میں مزید برقت عطا فرمائے جناب عبدالش شکور صاحب تشریف لائے ہمارے حنیف عباسی صاحب اور دیگر سارے مہمانوں کی اللہ تعالیٰ عزت میں مزید برقت عطا فرمائے سلام کے لیے سب حضرات کھڑے ہو جائیے اور اس پہ تقریب کا اختتام ہوگا سب حضرات بادب طریقے سے سلام کے لیے کھڑے ہو جائیے ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد دورود ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد دورود ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد دورود